سلاة التصویح کی کیا فضیلت ہے اس کا طریقہ کیا ہے کتنی رکھتے ہیں اگر اس کے درمیان تصویحات کی تعداد بھول جائے تو کیا کریں ان تصویحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری باتیں آپ جان پائیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو سکپ نہ کریں ورنہ اہم بات آپ کی سما سے رہ جائے گی پہلی بات اس نماز کی فضیلت کیا ہے یعنی سلاة التصویح کی فضیلت کیا ہے تو کئی ساری احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے نئے پرانے تمام قسم کے گناہ اس نماز کی برکہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو یہ نماز سکھائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا میرا دل چاہتا ہے تو اس نماز کو روزانہ پڑھ اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں تو کم از کم ایک دفعہ پڑھ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں یہ نماز ایک دفعہ ضرور پڑھنی چاہیے نمبر دو اس نماز کی رکتیں کتنی ہیں چار رکتیں ہیں نمبر تین نیت کس طریقے سے کرنی ہے نیت بھائی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے میں اب نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے دل میں ارادہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں بس یہی نیت ہے ہاں اگر آپ زبان سے دورانا چاہے تو اس طرح دورانا سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں صلاة التصبیح کی چار رکات نفل موہ میرا قبلہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں اور اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسموکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک پھر پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی تک پڑھنا ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے اگر وہ نہیں پڑھیں گے پھر بھی یہ کلمہ پورا ہو جائے گا واللہ اکبر تک پندرہ دفعہ اس کو شمار کر لیں گے اب شمار کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کے تصویح ہاتھ میں اٹھا لو بعض بندے اٹھائے رہے ہوتے ہیں نہیں انگلیوں کے پوروں کے اوپر نہیں بیلکہ یوں ہاتھ باندے ہوئے ہیں تو انہی انگلیوں کے اشارے سے آپ گنتی کرتے جائیں مثال کے طور پہ پہلی دفعہ یہ تصویح پڑھ رہے تو اس انگلی کو دبا لیں پھر دوسری مرتبہ اس انگلی کو تیسری مرتبہ اس انگلی کو چوتھی مرتبہ اس انگلی کو پانچی مرتبہ اس انگلی کو پھر دوبارہ یہی سے شروع کریں اس انگلی کو ڈھیلا کر دیں پھر اس کو ڈھیلا کرتے جائیں اس طرح دس ہو جائیں گی پھر اس انگلی کو دباتے جائیں اس کو دباتے جائیں اس طرح دبا کے یہ پندرہ مطبع ہو جائے گا یعنی ہاتھ بندے رہیں ہاتھ نہیں کھولنے تصویح بھی ہاتھ میں نہیں پکڑنی انگلیوں کے پوروں پر بھی اس کو شمار نہیں کرنا بلکہ اسی طریقے سے یوں دبا دبا کے انگلیوں کو ڈھیلا چھوڑ چھوڑ کے اس کو شمار کریں پھر تعوض پڑنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر تسمیہ پڑنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورت فاتحہ پڑنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظل علیہم ولین آمین پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے جو انسی سورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں مثال کے طور پہ عام طور پہ لوگوں کو جو سورت یاد ہوتی ہے وہ سورت اخلاص ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد پھر دس مرتبہ یہی تسبیح یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دس مرتبہ پڑھ کے اللہ اکبر کے رکو میں چلا جانا ہے رکو میں اب پہلے رکو کی تین مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پھر یہ دس مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر رکو سے کھڑے ہو جانا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد یہ پڑھ کے یہی کھڑے کھڑے دس مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جانا ہے پھر سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی پھر دس مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ جب یہ پڑھ لیں گے پھر اللہ اکبر کہہ کے یہاں بیٹھنا ہے اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں یہاں بھی دس مرتبہ یہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ دس مرتبہ پڑھنا ہے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر یہی تیسرا کلمہ دوسرے سجدے میں دس مرتبہ دورانا ہے اس طرح اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اب آپ دیکھیں ایک رکعت آپ کی مکمل ہو چکی ہے ایک رکعت میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پچھتر مرتبہ دورانا ہے ہر رکعت میں پچھتر دفعہ دورانا ہے اسی طریقے سے چار رکعتیں پڑھنی ہیں جب چار رکعتیں مکمل ہوں گی تو آپ کی یہ کلمہ کی تعداد تین سو مرتبہ ہو چکی ہوگی اب پہلی رکعت میں قیام کی حالت میں جیسے آپ نے پندرہ دفعہ دورانا تھا سورت فاتحہ سے پہلے سنا کے بعد تو اسی طریقے سے دوسری رکعت میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو سورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پندرہ مرتبہ یہاں پڑھنا ہے اس طرح دوسری رکعت میں پچھتر دفعہ پہلی رکعت میں بھی پچھتر مرتبہ ہو چکے تھے تیسری رکعت میں اسی ترتیب سے جب کھڑا ہونا ہے سورت فاتحہ سے پہلے پندرہ دفعہ پھر سورت فاتحہ پھر سورت ملانی ہے پھر دس مرتبہ پھر رکو میں دس مرتبہ پھر قوموں میں دس مرتبہ پھر پہلے سجدے میں دس مرتبہ پھر جلسہ میں دس مرتبہ پھر دوسرے سجدہ میں دس مرتبہ یہ بھی پچھتر ہو جائے گے چوتھی رکعت میں بھی اسی طریقے سے دوسری رکعت کے بعد آپ نے عبدو اور رسول عطا کا اتحیات بھی پڑھنی ہے پھر کھڑے ہونا ہے اور اس طریقے سے آخری رکعت پڑھیں گے اتحیات مکمل دروش شریف مکمل دعا محصورہ اور دونوں طرف سلام پھیر لیں گے یہ چار رکھتے آپ کی صلاة التصویح کی ادا ہو جائے گی اگر کوئی بندہ اس تصویح پڑھنے میں بھول جاتا ہے مثال کے طور پہ سوت فاتحہ سے پہلے پندرہ دفعہ پڑھنا ہے اس نے دس مرتبہ پڑھ لیا تو آپ ایک رکن کی جو کمی ہے دوسرے رکن میں جا کے پوری کر سکتے ہیں پندرہ دفعہ پڑھنا تھا دس مرتبہ پڑھ لیا ہے رکوں میں جب آپ جائیں گے تو یہاں اس تیسرے کلمے کو سبحان اللہ والحمدللہ والا علیہ اللہ والاکبر یہاں دس کے بجائے پندرہ دفعہ پڑھ لیں گے تاکہ یہ تعداد پوری ہو جائے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اس تعداد کو پورا رکھنے کی اگر کمی کتائی ہو جائے اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ نماز آپ کی ادا ہو جائے گی امید ہے آپ کو مکمل صلات التصویح پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ